بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں عریبہ فاطمہ سوال السلام علیکم مفتی صاحب آج کا لڑکیاں ناخون بڑھاتی ہیں کیا لڑکیوں کے لئے ناخون بڑھانا جائز ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر جمعہ کو ناخون کاٹنا یعنی ہفتے میں جمعہ کے دن ہر جمعہ کو ناخون کاٹنا یہ تو مستحب ہے اور چالیس دن گزرنے کے بعد ناخون نہ کاٹنا یہ مکروح ہے یعنی ناخون کے کاٹنے کے آخری حد بھی چالیس دن ہے چالیس دن سے پہلے پہلے تک ناخون کاٹ سکتے ہیں چالیس دن کے بعد تک اگر کوئی انسان ناخون نہیں کاٹتا پھر یہ مکروح ہے لہذا اگر چالیس دن گزرنے کے بعد اگر ناخون نہیں کاٹے گئے تو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو چالیس دن گزرنے کے بعد اگر ناخون نہیں کاٹیں گے تو پھر وہ گناہگار ہوں گے مرد ہو یا عورت ہو اس کے اندر گناہگار ہوگی اور پھر ناخون کا بڑھانا یہ ایک انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے یہ شاعر شان نہیں کیونکہ ناخون لمبا ہوتا ہے اس کے اندر میل جمع ہو جاتا ہے تو یہ عورت کی نظافت کے خلاف ہے شرافت کے خلاف ہے اس سے ہم کو احتیاط بڑھتنی چاہیے جو آج کے لئے فیشن چل رہا ہے لڑکیوں کے ناخون بڑھانے کا یہ بالکل غلط ہے یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے اور انسانی شرافت کے بھی خلاف ہے کہ انسان لمبے ناخون کرے کیا اس کے اندر میل کو جمع کر لے اور پھر اس سے پریشانی یہ ہوگی کہ وضو کے دوران پھر لمبا اگر ناخون ہوگا تو اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہوگا کیونکہ اس کے اندر میل جم جائے گا تو اس سے وضو کرنے میں بھی پریشانی ہو سکتی دقیقت ہو جائے گی اس لئے جو لمبے ناخون بڑھانے کا آج کل فیشن بن چکا ہے اس سے ہم کو احتراز کرنا چاہیے سنت کے مطابق ہم کو رہنا چاہیے ہر جمعہ کو ناخون کاٹنا چاہیے مستحب ہے اور چالیس دن سے پہلے پہلے تو کاٹ لینے چاہیے چالیس دن کے بعد تک اگر کوئی ناخون نہیں کاٹتی ہے تو وہ گناہگار ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے فقط واللہ عالم